موسیقی پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ میں کہوں گے کچھ ویک سے میں بہت زیادہ لیزی فیل کر رہا تھا ابھی بھی فیل کر رہا ہوں اور اس کے لیے میں نے کچھ کی اپنی لیزنس کو حتم کرنے کی اپنی پرانی روٹین پر واپس آنے کی میری خاص روٹین ہے سٹیڈی کی ایکسرسائز آپ کو دیکھنے کیا ہوں بہت زیادہ لیزنس کو حتم کر رہا ہوں کچھ دنوں سے اور لیزی ہوں خاص طور پر ویکنڈ پر میں بہت لیٹ سوتا ہوں اور بہت لیٹ جاگ رہا ہوتا ہوں آل موس پورا دن میرا اور موسیقی دن میں سو بلکہ پروڈکٹیو نہیں فیل کر رہا ہوں کچھ ویک سے تو میں نے سوچا آج اسی ٹاپک پہ بات کیوں نہ کی جائے اپنے آپ کو بھی تھوڑا اسی موٹیویشن ملے گی اور آپ کے ساتھ ہی کچھ آئیڈیاز شیئر کر سکوں گا کہ ہم اپنے آپ کو اپنی سستی کو ختم کیسے کر سکتے ہیں لیزی نیس سے چھٹکارہ کیسے آپ آ سکتے ہیں یعنی مور پروڈکٹیو کیسے بن جائے اور مور افیکٹیو کیسے ہو جائے اپنے ٹائم کا اچھا استعمال کیسے کریں اور فزیکلی ایکٹیو ہو جائے سو اس پر آج ہم بات کریں گے سوڑی سی ڈیفرین تریکہ دیکھیں گے سوڑی ویسے دیکھیں گے جو ہمیں اس لیزی نیس سے بائی نکالیں گے لیزی نیسی اسی اس اِوال فزیکلی این ویڈی مادا م مندل اور لیزی نس کیوں آتی ہے اسی کیا وجہ ہوتی ہے اس میں بھی دونوں میں سے کسی ایک کردار ہوتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں میبھی ہم فیزیکلی اگزاسٹی ہوں فیو ماند فیو ڈیز اور وہ اس اگزاسٹن کو ہتم کرنے کے لیے ہمیں ایک سلیپ موڈ یعنی ایسا موڈ ہے جس میں ہماری بارڈی پیسی ہو جاتی ہے اس موڈ میں چلے جاتے ہیں توран میں چلے جاتے ہوتا ہے کیا جاتے ہوتا ہے ہمuti میں چلے جاتے ہیں چیز ہمیں MAX یاک بہترگ ہوتا ہے میٹ castے ہوتا ہے میٹ blind چیزیی most اور جب ہمارے ملدیوار کو کام کرنا ہوتا ہے there need to be some activity within our mind تو mind نہیں چاہتا active رہے وہ لیزی رہنا جاتا ہے تو اس مورد میں ہم چلے جاتے ہیں most of the time due to our habit is a prolonged period of laziness اس کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں میرے ساتھ نام پہ یہ ہوتا ہے کہ میں جب اپنے نارمل ڈیز سے ہٹ کے for example میں کلی ٹریول کر رہا ہوں for a week or two weeks تو میری وہ نارمل روٹین ڈسٹرگ ہوتی ہے physically میں ایکٹیو ہو جاتا ہوں ٹریول میں but mentally میں اپنے نارمل شیڈیو سے نکل جاتا ہوں جو اٹیوٹیز کر رہا ہوتا ہوں میں نہیں کر پا رہا ہوتا دورنگ ٹریول تو میرا mind بیسی کلی پیسیو ہو جاتا ہے اس پر اٹیوٹ سے and then when I come back میں اس پرانے سیٹ اپ میں adjust نہیں کر پاتا it may take me maybe month or two to adjust myself اور وہ بھی جب مجھے میں کوشش کرتا ہوں continues effort کرتا ہوں so these could both that could be the reasons of mental laziness and physical laziness اور اس کو resolve کیسے کیا جائے اپنے آپ کو اپنی laziness کو حتم کیسے کیا جائے سوستی کو کم کیسے کیا جائے بہت سارے طریقے ہیں لیکن سب سے یہ important بات یہ ہے کہ our mind and body are interconnected each other ہماری body کی activities ہماری دماغ پہ اثر انداز کرتے ہیں اور ہماری mental activities mental thoughts and how i carry ourselves in our head basically اپنے دماغ میں اپنے بارے میں مطلب کیسے سوچتے ہیں کتنا active رہتے ہیں mentally وہ ہماری body پہ اثر انداز ہوتا ہے تو آسان طریقہ پکڑتے ہیں پہلے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم physically اپنے اثر اثر انداز کر لیں تو it will become easier to become more mentally more alert and more conscious physically alert کرنے میں کیا فیسیکل ایکٹیویشن میں ایکسرسائیز is the best way اگر آپ کوڑی ایکسرسائیز کی روٹین ہے انداز کرنے کی کیا جوگ کرتے ہیں پاک میں جاتے ہیں جم کرتے ہیں go do it start doing for few days you will feel good you will feel you know more energetic from within your body اور وہ پھر آپ کو دل کرے گا کہ میں کام کرو جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے basically وہ ہمیں ایک مومنٹم یا ایک ایکٹیویٹی کے موڈ میں لے آتی ہے ایکسرسائیز تو وہ ہماری فیزیکل جو لیزینے سے وہ ختم کر دیتی ہے تو ہمارے پاس فیزیکل ایکسکیوز نہیں ہوتا نارولی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھکا ہوا ہوں i am feeling tired you know most of the time i am feeling tired تو وہ ہم اصل میں ٹائیڈ ہوتے نہیں ہم feel کر رہے ہوتے ہیں ٹائرہ ہمارے اپنی باردی میں بکاست we don't want to be active تو exercise is the best way to be active and then another way that affects our body is taking more intake of water پانی جتہ زیادہ پین گے باردی ہماری زیادہ active رہے گیتنا بتر طریقے سے پانی ہماری ضرورت ہے اور ہم پانی کم پیتے ہیں ضرورت سے کم پیتے ہیں تو پانی باردی انتیک بڑھ حال ہے and it will affect your behavior mood alertness your focus بہت طرح سے مدد کرے گی these two are related to body and then let's come back to the mind mental activation میں ایسی چیزیں نہ دیکھیں سپیشلی ان چیزوں سے پرہیز کریں جو آپ کو خاص دور پہ مور لیجی کر دی ہیں سب سے ایمپارٹن بات جسے بچنے کی that is تیلی ویجن تیلی ویجن is a passive activity they make us just watch it whatever is going on ہم physically بھی inactive ہوتے ہیں اور mentally بھی inactive ہوتے ہیں ہم لگتا ہے کہ ہم active ہیں we are listening we are watching we are observing but it is not a good activity it is basically passive activity کیونکہ ہم بگر نا بھی دیکھیں تب ہم سب کچھ ہو رہا ہے the scene is going on the ھو جو بھی ٹی وی چل رہا ہے that is going on to ہم سے فرق نہیں میڈیا پہ آپ دی that is a passive activity it should be avoided instead mind کو stimulate کرنے کے لیے پہتری تکہ ریڈنگ ریڈنگ کریں اپنی پسند کی بشاک بک لے لیں کوئی بک لے لیں جو آپ کی پسند کیے ہے اگر نان فکشن ہو زیادہ اچھا ہے بکاز نان فکشن میں زیادہ فوکس کی ریقیرمیٹ ہوتی ہے جب ضرورت زیادہ ہو کی فوکس کی تو ہم یہ فوکس دینا پڑے گا ہم mentally active ہو جائیں گے اور that mental activation actually will create physical activity on cellular level in our minds and we become more sharp more active and more energetic and وہ affect ہماری body میں بھی feel ہوگا so reading book is one good way and then meditation you may have heard about meditation وہ بیٹھتے بھی آپ سکتے چاپ حموشی سے meditation is about stopping our chatter mind ہمار دماغ ہر وقت سوچتا رہتا ہے لگت سوچی چلتی رہتی ہے وہ سوچے وہ ہے ویسی سوچے ہیں جو ہماری control میں نہیں ہے یا جو ہم سوچ کے نہیں ہوتی ہے ہم consciously سوچ ہے کسی معاملے کے بارے میں غور of hiker کر رہے میں ان سوچوں کی بات کر رہا ہوں ہوں جو آرہی ہوتی ہمارے بغیار پوچھے ہم کچھ کی کر رہے ہیں ہمارے دماغ میں سوچیں چل رہی ہیں تو meditation ہم ان سوچوں کو observe کرنا شروع جاتے ہیں اور پھر اسی بات یہ ہوتی ہم زیادہ observe کرنا لگتے ہیں کونی وہ سوچیں آنا کم کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ initially تو ہم پہ دھوا بولیں گی ایک طرح سے کچھ دن but when we keep doing it keep observing our thoughts کم ہو جائیں گی ہمارا ذہن کلی رہنا شروع ہو جائیں گا so meditation makes us more calm more relaxed more energetic in both ways physically and mentally now ایک اور interesting چیز میں آپ کو بتاؤں جو ہمیں activate کرتی ہے اس تک میں آپ سے بات کر رہا آپ سے مہاتے ہوں اور میں اس تک میں مہاتے ہوں جب بھی میں اس بات کر رہا ہوں مہاتے ہوتا ہوں کسی سے آس پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے فوکس ہو کہ کسیسی کے ساتھ communicate کرتے ہیں تو آپ کے mental level پہ آپ کی brain cells کے انتر activity ہوتی ہے electric current گومتا ہے it means our mind start working اور دماغ کو کام ساتھ وہ ساری چیزیں اس میں انبال ہے کس انداز سے بات کرنی ہے کب رکھنا ہے کب تیز بول ہے یہ تمام بات جو میں سوچ رہا ہوں یہ میرے دماغ دیماغ رہا ہے تو دیس یل لینے کے لیے اس کو energy چاہیے سوچ نا پڑھ ہے اس کو activate ہونا پڑھ ہے so talking is a good way especially اگر آپ ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جو intellectual level کے ہوتے ہیں وہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بات کرتے ہیں that also stimulate you mentally اور آپ کو more energetic کرے گی and these are few strange habits جو میں آپ کو بتائی ہیں اگر ہم جب بھی ہم feel کریں کہ ہم lazy ہیں تھوڑے سے ہو گئے تو ان کو adapt کریں تو ہم laziness کافی حد تک control کر سکتے ہیں more active more sharp ہو سکتے ہیں اپنی زندگی میں productive ہو سکتے ہیں اہم کام کر سکتے ہیں laziness کا problem ہمارا time کھا جات بھی ہے ہماری resources اور resources میں سب سے بڑا resource آپ کو پتا ہے وقت ہے جو limited ہے اور جو ہے وہ واپس نہیں آتا تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور laziness کو نکال پھائیں کہ ہر لمحے کو proper utilization ہو چاہیے میں پتا ہونا چاہیے کہ اس time time slot کو کتنا productively اور کس طرح کی کام میں اس وقت کر کے productively use کر سکتا ہوں instead of wedding drink around instead of just sitting watching tv or checking out social media میں کیوں نہ active ہو جاؤ کیوں productive ہو جاؤ اور جب laziness ہماری پرہاوی ہوتی ہماری ساری productive activity ہماری ساری routine دیشتر ہو جائے ہمارا get yourself physically active through exercise through taking more water and another small suggestion is to eating left especially before in evenings کچھ ہم زیادہ کھاتے ہم زیادہ لیزی پید اٹھ ہم زیادہ وزیادہ پید کرتے ہم زیادہ book reading کرتے ہم study کرتے ہمارا mind active ہوتا ہے meditation is a good جانتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنی consciousness کو اپنی alertness کو اپنی ônی پرزید مومین کی آگرنس کو پڑھائیں جانسی کبھیلی ایڈیو کاملی إلیو کے اللہ تم سے انتلکٹوالی مانتی ہیں تو دسکشن کر کے ہم اپنے آپ کو اکٹیف کر سکتے ہیں تو نیٹ روی کے لئے جانسی جب اپنے ایڈیو کیا اس کے ساتھ شائر کر دل منظم پر دل مرکہ روی کاریم مجھے بھی یادہانی ہو جائے کہ میں بھی ان کو اپلائی کروں اور کوشش کرتا رہتا ہوں لیکن ہم تھوڑے سے لیزی ہو جاتے ہیں ہم اپنی روٹین کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور دوبارہ روٹین پہ آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پٹری پہ ٹرین چل رہی ہے ٹرین جب چلتے رہی ہے زبادہ ستا ہے لیکن کہ وہ اتر گئی اس کو دوبارہ اس پٹری پہ لے کے آنا بڑا مشکل ہے اتر تو سجائے گی کرنا پڑھتا ہے کرنا پڑھے گا otherwise ہماری زندگی کی ٹرین یہ اپنی مزل تک نہیں پہنچ پائے گی which you put love keep active keep yourself energetic and keep moving forward toward progress in your life امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں کوئی ایک بات ضرور پساند آئی ہوگی تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیوں نہیں کر لیں ویڈیو کی نیچے موجود ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کو ایک دفعہ دوا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جن کو دیکھ کے آپ اپنی زندگی میں ڈیوز ڈیوز ڈیوز